آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور میں پوری پاکستانی قوم کو سوات کے غیرتبان عوام کو ملاکن ڈیویجن کے شہریوں کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج آپ سب کیلئے خوشی کا دن ہے سترہ سال بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سوات کا سیدو شریف ائرپورٹ آج بحال ہو گیا اور پہلی پرواز آج آپ لوگوں نے دیکھی کہ وہ سوات ائرپورٹ پہ سترہ سال بعد لینڈ کی اس کے لئے میں چیپ منسٹر صاحب نے جتنے کچھ شے کی سیویل ایویشن کے ہمارے منسٹر سرور خان صاحب یہاں پہ کڑے ہیں سی او پی آئی ہے عرشد ملک صاحب کا ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ انہوں نے پورے ملاکن ڈیویجن کے ایک بڑے مطالبے کو انہوں نے اس کے کوشش کی اور آج پہلی پرواز آپ لوگوں نے دیکھی اس کے ساتھ دوسری مرحلے پہ میں آپ کو بتارا چلوں آج ہم اپنی سیویل ایویشن منسٹر سے بھی گزارش کریں گے وہ آپ کو بریف کریں لیکن میں آپ سب کو بتارا چلوں کہ یہ آغاز ہے یہ پہلا مرحلہ ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ملاکن ڈیویجن کے زیادہ تر لوگ پاکستان سے باہر ہیں دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ بین الاقوامی پروازے اور انٹرنیشنل فلائٹس کا یہاں سے آغاز ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی پورا کر کے دیں گے میں آپ نے لوگوں کو یہ بتارا چلوں اور چیپ منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ سوات کا موٹر ویہ پہلا فیض مکمل ہو گیا تو اس سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پہلی دفعہ سوات میں اور ملاکن ڈیویجن میں وینٹر ٹوریزم آپ لوگوں نے دیکھی اور سیزن بلکل ہمارا بڑا پیک پہ رہا ہنڈرڈ پرسن یہاں پہ بوکنگ رہی اور جب ٹوریزم بڑھتی ہے تو یہاں سے کاروبار بڑھتا ہے کاروبار بڑھتا ہے تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں تو دہشتگردی میں جو ہم سب نے قربانیاں دی تھی آج ان لوگوں کو بھی خیراجی تحسین کا موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد کریں اپنے سوات کے شیرو کو یاد کریں اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو یاد کریں جس جس نے اس دہشتگردی کی جنگ میں جانوں کا نظرانہ پیش کیا جنہوں نے قربانیاں دی ملکی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا آپ نے آئی ڈی پیز یہاں ملکل ڈیویجن سے لوگ بنے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ نصب ان چیزوں کو ہم آباد کر رہے ہیں پرانا جو نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ کر رہے ہیں بلکہ ٹوریزم میں جو توسی اور فروخ اس دفعہ دیکھا گیا وہ تاریخ نہیں نہیں دیکھا موٹروے آپ کا بن گیا دوسری فیض کے اوپر آپ کا کم عید کے بعد شروع رہے ہیں در موٹروے جو ہے وہ انشانلہ بہت جل اسی سال در موٹروے بھی بنے گا پھر اس کے ساتھ آپ نے گبین جبیہ دیکھا آپ نے کالام کے سڑک دیکھی آپ نے منمجبہ کی سڑک دیکھی وہاں پہ لوگوں کا رشت دیکھا لوگوں کاروبار اس طرح تعلیمی دارے بن رہے ہیں اس طرح ہمارے ہسپتال بن رہے ہیں ہنڈر پرشنڈ ملاک انڈیویجن اور خیبر پختنخواہ کے کوئی لوگوں کیلئے سیعت مفت ہے دس لاکھ تک وہ کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں بھی مفت اور بہترین اراج کر سکتے ہیں تو اس پہ ہم اپنے صوبائی حکومت کا اپنے خپل وزیرالہ کا اپنے پرام منشٹر عمران خان کا اور اس موقع پہ میں سیویل ایویشن کا ضرور شکریہ دا کروں گا عرشن ملک صاحب آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے بہت ساتھ دیا اور مجھے امید ہے کہ جلد جس طرح آپ لوگوں کے چہروں پہ یہ مسکراتیں دیکھ رہے ہیں اور جس طرح آپ نے ساتھ کے لوگوں کا کی محبت دے کی ان کا جنون دے کا تو مجھے یقین ہے کہ جلد آپ یہاں سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا بھی آغاز کریں گے آغاز کریں گے آغاز کریں گے